موسیقی نمشکار اس دل کے اپیسوڈ میں میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کراؤں گا جس نے ہندوستان میں اتحاس رچا ہے وہ ایسے لیڈر ہیں ایک عدیباسی سمو کے لیڈر ہیں جو مکہ منتری ہیں جھارکن کے مکہ منتری ہیں جنہوں نے اپنے سمو کے لیے اور اپنے پردیش کے لیے ایسے ایسے کام کیے ہیں تو شاید جنتہ کو نہیں پتا آپ کا سواگت ابھی حالی میں بائیس جنوری کو آیودھیا میں بڑا بھاری کارکرم ہوا اور رام راجی کی بات ہوئی اور ایک طرف تو رام راج کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف سرکاریں گرائے جا رہی ہیں ابھی بیہار میں وہاں رام راج اور یہاں آیا رام گیا رام یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے اور مجھے ایسا پتا چلا ہے کہ آپ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ایڈیا آپ کو بلاتی رہتی ہے اکثر بلاتی رہتی ہے سمن بیجتی رہتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خلاف کیس کیا ہے پہلے تو ہم لوگ ملے اس کے لیے بہت بہت دھنے واق اب جہاں تک ورطمان رام راج کو لے کر ہے اس کو آجیت ایک بھاوی ایونٹ کی بات ہے اور دیس کے اندر راجنیتک حل چلوں کی بات ہے اس میں بھی ہم اچوتھے نہیں ہیں چونکہ میں بھی ایک سرکار چلا رہا ہوں اور میں کہوں گا کہ میں تو جس دن میں نے سرکار بنائی اس کے ایک گھنٹے کے بعد سے ہی ہمارے یہاں سرکار کو کئی ایسے چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں ہمارے مکہ ویپکش کے لوگ حملہوار رہے ہیں لیکن چنوٹیوں کو بھی ہم نے ہم ساتھ کیا ہے سرکار بنی تو سب سے پہلے کوویڈ کرونا آیا لیکن اس سے پہلے بھی سرکار گرانے کی پریاس ہوئی آپ تو ڈیفٹی چیپ منسٹر سے جب بھاجپا کی سرکار تھی آپ ڈیفٹی چیپ منسٹر سے نا تو کھر آپ نے اپنے بھاجپا چھوڑی کیوں دیکھیں راجنیتی کو اتار چڑھاؤ تو کئی ہم لوگوں نے دیکھا مول روپ سے ہم لوگ کا آندولنکاری بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ لاکھ دنیا کے لوگ کچھ کہ لے لیکن الگ راج جو ہمیں ملا دو ہزار اسوئی میں وہ ہمارے پتا جی کی دین رہی ہے جس کو لے کر انہوں نے اپنا بچپن جوانی بڑھا پا دے دیا اس کے بعد جھارکھن ایک الگ پراند بنا اس کے ساتھ کئی راج بھی بنے تھے مدد پردیش اور دو تین راج اور بنے لیکن جو اتحاس جھارکھن کا رہا ہے بلکل الگ رہا ہے کسی نے ہمیں یہ راج کوئی ایڈمیسٹیٹیو نجریہ سے نہیں کوئی جاتی ہے آدھار پر نہیں کوئی بھوکولی کا ادھار پر نہیں ملا یا نہ بٹا جیسے بنگال بھاسا کے ادھار پر اڑیا اڑیسا اڑیا کے ادھار پر ہندی بولی جاتی ہے ہندی بولی جاتی ہے اور بھی بہت سارے بھاسا بولی جاتی ہے ہمارے ہاں لیکن بسود رب سے ہمارے راج کے اندر جو شوشن چرک ہوتا تھا چونکہ وہاں سب سے ادھک گریب پچھڑے طبقے کے لوگ رہتے ہیں اور چونکہ آپ جانتے ہیں اتحاس میں ہمیشہ آدھواسیوں کے اوپر دلیتوں کے اوپر اتیاجار ہوتے رہے ہیں اور اسی کا سکار ہمارے گرینڈ فادر دادا جی کو بھی ہونا پڑا تھا سنائے صاحب وہ ایک پرائمری ٹیچر تھے ہاں وہ بہت اس میں سرکاری پرائمری سکھک ہوا کرتے تھے لیکن مہاجنوں کا جو پرکوب تھا ہمارے مجھے لگتا ہے کہ دیس میں اگر سب سے ادھی ہوگا تو ہمارے راج میں ہوا ہوگا سائد اسی وجہ سے اتنی بڑی لمبی لڑائی ہم لوگوں کی رہی ہوتی ہتھیا ہوئی تھی آپ کے دادا جیسے بہت مطلب دردناک ہتھیا ہوئی تھی مطلب ہمارے گرینڈ فادر اگر ان کی ہائٹ پانچ فیٹ کی ہوگی تو ان کو بہت چھوٹے چھوٹے پیس میں کار دیا گیا تھا اور مجھے تو وہ ہم نے کبھی اپنے گرینڈ فادر کو نہیں دیکھا لیکن فادر کا جو سنگھرس اس سمیں آپ کے پتا جی کی عمر کیا تھی جب یہ ہوا مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی پندرہ سولو سال کے رہے ہوں گے تو اس سمیں سے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے آنکھان دوسرے اسکول چھوڑ کر کے پھر انہوں نے اس کے ورد میں لوگوں کو اکھٹا کیا لوگوں کو کہا کہ تم پڑھو لکھو سکشید بنو تب ہی عدکار ملے گا یہ ان کی محیم چلی انتو گتوہ دیس کے سرکاروں نے اس بات کو مانا کہ ان کی مانگ جائج ہے اور راج ہمیں ملا اور تب سے سرکار کے اتار چڑھا ہوتے رہے ہمارے وپکش کے لوگ جو اس راج کو الگ کرانے کے گھور بھی رودی لوگ رہے ہیں ان کو ستہ ملا چونکہ وہ سنکھیا بلکہ یہ تھا کبھی ہم لوگوں نے ستہ کے راج نت کی نہیں لیکن راج الگ ہونے کے بیس سال کے بعد جو راج کی تصویر بدلنے چاہیے تھی وہ بدلنے کے بجائے اور بگڑتے چلے گئے پھر ہم لوگ چونکہ اندولن کاری سمو کے لوگ تھے تو پھر ہم لوگوں نے پھر نئی لڑائی سلوک کی اب ستہ کی راج نت کی تھی اور پھر ہم لوگ دو ہزار انیس میں ایک تیاری ہم نے بہت جمعجست کری اور الائنس کے ساتھ ہم لوگوں نے آج سرکار بنایا آپ کی کتنے میمبر ہیں اسیمبلی میں جی ایم ایم کے لگ بگ ہمارے ایم پی ابھی ایک ہیں ایم پی ایک ہیں اور اسیمبلی میں اور اسیمبلی میں ہم تیس کی سنکھیا میں تیس اور سترہ کانگریس ہاں سترہ کانگریس ہے ایک رجی ایک رجی ایک لیفٹ ہے اور ٹوٹل اسیمبلی کی سٹینگ ایکیاسی ہے بھاچپا کے پچیس ہے ایٹی ون کا سٹینگ ہے ہمارے ہاں تو بھاچپا کے پچیس ہے اور فورٹی ٹو کا یہ ہے ہاؤس ہے لیکن سوال آپ نے مجھے جواب نہیں دیا کہ آپ نے اس سمیں بابولار مرانڈ جی چیف ملسٹر تھے نئی اس سمیں ارجن منڈا جی تھے منڈا جی سے تو آپ نے آپ دیپٹی چیف ملسٹر تھے تو آپ نے سرکار کیوں چھوڑی کیا ہے کہ ہم نے اسٹیٹ اور ریجنل پارٹی ہیں اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے اور میں محسوس کرتا ہوں جیسے سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے سمہو اس سمیں سرکار میں مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ ساید ہماری پارٹی کو نقصان ہوگا اور اس میں ہمیں کئی منتری بیدھائی کو مجھے پارٹی سے بھی نکالنا پڑا تھا کہ سرکار اگر ان کے ساتھ چلے تو پھر یہ جھاکھن مکتی مورچہ بچے گا نہیں پھر یہ لڑائی لڑے گا کون پھر ہی گریوں کے پر تو آپ چھوٹی مچھلی سے بڑی مسلمان ہو جاتے ہیں یہ ہی تھا تو میں آج بھی بولتا ہوں اور ہمیں بہت سترکتا کے ساتھ راج نیت کرنی پڑتی ہے مجھے اس بات کا آسچر ہے کہ ایک آدیواشی کے ہوتے ہوئے بینا کوئی امپاورمنٹ کے اب اس پت تک پہنچے ہندوستان کے اتیاز میں پہلی بار ہوا ہوگا دیکھئے فادر نے جب الگ راج کا پرکلپنا کیا لوگوں نے اس بات کو کہا کہ یہ آدیواشی راج لینی کی بات کہتا ہے لوگ کافی مجاک اور ہسی ملیتے تھے لیکن پردینام لوگوں کے سامنے ہیں وہی جب میں نے جب سرکار بنایا تو میرے ساتھ بھی ائی ہوا کہ یہ سرکار کہاں چلا پائے گا یہ تو دو چار دن میں سرکار گر جائے گی اور آج دیکھئے سرکار کہ ہم لگ بگ چار سال پورے کر کے پانچوے سال میں آ گئے ہیں کئی چنوتیوں کئی بادھاؤں کے ساتھ پولٹیکل اٹھا پٹک کرنے کا پریاز پھر کئی ایجنسیوں کا راج کے اوپر زیادہ آپ کو بہت محبت لگتی ہے ایجنسیز یہ آپ کے ساتھ کوئی کہ روز کے روز آپ کو ایک سمن دے دیتے ہیں جب ہم لوگ تھوڑا بہت جو سمجھ پاتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی ایف آئی آر نہیں کوئی کانون کے ورودھ میں ہمارا کوئی ڈام نہیں پھر بھی اس طریقے کی ایجنسی کیسے اس کو اسٹھاپیت کرنے میں لگی رہتی ہے کہ نہیں آپ نے کانون توڑا آپ نے نیم توڑے تو بینہ کانون پہ ای ڈی آپ کو بینہ کوئی ایف آئی آر کے جس میں آپ کا کوئی نام مام نہیں اس کے بینہ آپ کو ای ڈی روز بلاتی رہتی ہے روج نہیں مجھے لگ بگ دو ہزار بائیس سمن بھیجتی رہی ہے سمن بھیج رہی ہے اور جب آپ جاتے ہو تو سوال یہ ہی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے بتائیے آپ کی آپ کی پروپرٹیز کہاں ہیں سمپتی کہاں ہیں کس کے نام پہ ہے بی بی کے نام پہ ہے یہ سب پوچھتے ہیں جن میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو میں ایک ایسی کامونٹی سے بلونگ کرتا ہوں جہاں یدہ کدہ دو چار لوگ ہی کہیں جگہ پر ہیں ہاں ویپکچ کے سبوں میں کچھ لوگ ہیں جو جگہ پر ہے تو ویپکچ کے اس بہاو میں ہیں تو چلے آتے ہیں لیکن بپرٹی پرستی میں جو آپ کو اصطحافی کرتا ہے ان میں سے یدہ کدہ میں سے ایک میں ہوں آج میرے فادر بھی رات صبح سے میمبر آپ پارلیمنٹ ہیں مجھے لگتا ہے کہ دیس کے ورشتم اگر ٹاپ فائیب کا نام لیں گے تو ان کا بھی آئے گا اس راج ہمارے جھارکھن پردیس میں دنیا کے لوگوں کی نظر اس راج کے جمین کے اندر جو چھپی کھا جانا ہے وہ تو ضرور ان کو دکھی لیکن اس کے اوپر رہنے والے جو اس کو نظر انزاز کر دیتے ہیں وہ کبھی ان کو نظر دے آئے ابھی سہی نہیں دیس اجاد ہونے سے پہلے بھی انگریجو کی سمجھ کی بات ہو یا اس سے پہلے کی بات ہو اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ پچھلے کے پچھلے رہے گئے اور باقی لوگ امیر ہوتے گئے دیکھو ٹاٹاز ہیں وہ جھارکند میں تھے جو ٹاٹا جمشید پور سہر ہے وہ بھی جھارکند میں ہے برلاز ہیں تو وہ جھارکند میں ہے مائننگ ہے تو وہ جھارکند میں ہے فوریسٹ ہے بائیس پرتیشت فوریسٹ ہندوستان کی جھارکند میں ہے اگر یورینیم ہے تو جھارکند میں ہے لیکن آدیوازی گریب کا گریب رہا دیس کا فورٹی ٹو پرسنٹ مائنس منرلز ہمارے سٹیٹ میں ہے سر ٹوٹل دیس میں جتنا ہے اس میں فورٹی ٹو پرسنٹ ہم ہی کرتے ہیں جو کوئلا ہے وہی تینتیس باتتیس پرتیشت ہے کوئلا کا تو سب سے بڑا پروڈیسنگ سٹیٹ ہے تو آپ مزدوری کرتے ہو آپ کو کبھی اس میں کوئی ہنڈرڈ پرشنٹ وہاں کے جو لینڈلوڈ ہے وہاں کے مجدور میں کنورٹ ہو گئے اور اسطیتی ایسے رہی ہے کہ آج ہمیں شرکار خود اپنے طاقت پر ابھی جو ہم لوگ نے کئی ایسے سکیمز نکالے جیسے کے اندر سرکار اگر کہتی ہے کہ یہ ویسک کا سب سے بڑا طاقتور ارثوے وسطہ میں اُبرے تو راج نہیں اُبریں گے تو دیس کیسے اُبرے گا تو یہ تو راج کو اپنے آدھین کرنا چاہتے ہیں ہر راج کو اور ہمارا کہنا ہے کہ ہمارا گاؤں مجبوط نہیں ہوگا تو راج کہاں سے مجبوط ہوگا صحیح بات ہے ہمارا کسان مجبوط نہیں ہوگا تو راج کیسے مجبوط ہوگا گھوم پھر کے جہاں ارثوے وسطہ کی بات آنے لگتی ہے ارثوے وسطہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن میں چند گھرانوں تک ہی سیمیت ہو گئی ہے اب بکاس کے پیمانے ایسے کھیچ رہے ہیں جس سے ہم ساتھ ساتھ میں ایک ایسی کھائی بھی بناتے جا رہے ہیں جس میں آنے والا سمیہ میں ہماری بھوئیس اور جو ہمارے جو ڈبلپنٹ پیٹرن ہے وہ کہیں نہ کہیں خطرہ بن رہاتا ہے ہم میں اپنے چکی زیادہ ہمارے جھارکھن میں جنگلوں میں رہنے والے لوگ اس کے آسپاس رہنے والے لوگ کی تعداد آدھیک ہے لیکن آج کھیت میں پانی کی جو جو رتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی آج موسم ایسے کروٹ لیتا ہے وقت بے وقت بارش نہیں ہونے لگتی ہے تو فصلے بھی خراب ہو رہی ہیں جہاں ہم پانچ سال دس سال میں سکھاڑ کا مار جلتے تھے اب ہر الٹرنیٹیو سالوں میں جلتے ہیں کبھی کبھی کنٹینیورس کے ایر میں بھی ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سرکار پر یہ بوجھ آنے لگتا ہے اور یہ مدد کرتے ہیں آپ کی کی اندر سرکار ابھی تو جو پریپاٹی چل رہی ہے کہ اگر سہیوگی ہیں تو سہیوگ کریں گے ادروائز اور اب تو اور بھی استطیق خراب ہو رہی ہے جیسٹی آنے کے بعد تو راج سرکاروں کو اپنے ریسورٹ جنرٹ کرنے کے پاور بھی قتم ہو گیا رہا کا کسر ایک دو کمپوننٹ ہے پیٹرولیم ہے ایک سائز ہے ایک سائز میں کچھ کرو تو پتہ جلا کہ کچھ ایجنسی آ کر کہ ان کو کام اچھا نہیں لگتا ہے ان کی نظروں میں اور میں تو یہ بلکل اس میں کوئی بولنے میں ہچکنے کی بات نہیں ہے اتنی بڑی ویوہستہ جب چلتی ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ اکیورشی کے ساتھ نہیں چل سکتی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایرر رہتا ہے اور کس لیبل میں ہوگا یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو لے کر کے آپ باقی چیزوں کو روک دیں گے تو پھر آپ کی پوری بیوستہ دوست ہو نے لگتی ہے تو یہ باتیں آپ نے سب رکھی ہوگی ہم لوگ نے کہا ہے کہ یہ سرکاروں کے سوائدتہ پر آپ کو سرکار کیسے یوجنائے اور کس طریقے سے اگلیوٹ کرے گی ہے چونکہ ہر جگہ الگ الگ یہ کوئی ضرور نہیں ہے جھارکن کا پرولم گجرات میں ہو گجرات کا پرولم اڑیسا میں ہو اڑیسا کا پرولم یو پی میں ہو سب الگ الگ جوگرافیکل کنڈیشن کے حساب سے الگ الگ کہیں کی مٹی ہارڈ ہے کہیں کی مٹی کمجور ہے تو بہت سارے چیزیں ایسوس ہوتی ہیں لیکن ان سب چیزوں کا نظر انداز رہتا ہے بہت سارے ایسوس پر اندر سرکار خود سے ساری چیزیں تھوپ دیتی ہے آپ کو فینینس کمیشن کے دوارا جو پیسہ ملنا چاہیے وہ ملتا ہے بہت پراپر نہیں جب اسی لیے راجسرکار کے اندر سمیہ سمیہ پر انوپورک بجٹ لائے جاتا ہے انوپورک بجٹ اسی لیے لائے جاتا ہے کی کیندر جو اپنا ایڈ دیتا ہے اس کو جب تک آپ ہاؤس میں نہیں لے جا کر کے تب تک آپ اس کو پھر آپ یوز نہیں کر سکتے وہ آگر کی ایک اکاون میں کھڑا رہتا ہے پھر ہاؤس میں ہم لوگ اس کو لے جاتے ہیں پھر اس کو ڈسپس کرنے کا پرمیشن لیتے ہیں پھر اس کو الگلے ڈپارٹپین میں جاتے ہیں وہ پیسہ جاتا ہے پھر وہ ڈسپس ہوتا ہے تو ان سب پروسس میں اتنا ڈیلے ہوتا ہے کہ پھر وہ کنٹینوز پروسس میں جتنی گتی سے آگے بڑھنی چاہیے نہیں چیزیں سمائے پر ملنے سے چلو یہ تو بات ہو گئی پالسی ویوستہ کی اب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ ٹارگیٹ کیوں کرنا ہے سائد کھل کے بتائیے دیکھیں ہم لوگ بالکل چونکہ لڑکے لیا ہے جھار کھانگ اور لڑکے بھی لیا ہے ابھی ستہ اور ہم لوگ دن رات جس چنوٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کو بلیو نہیں ہوگا ہم نے ایسے ایسی یوجنائیں چالو کی ہیں جو ہماری یوجناؤں کئی راج کافی بھی کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو گجرات اچھا کام کر رہا ہو مہاراش اچھا کام کر رہا ہو تو اس کام کو سرانہ چاہیے اس میں کوئی یہ نہیں تو آج مجھے اس بات کا ملال ہے کہ آج میں جو کام کر رہا ہوں کئی راج اس کی کافی بھی کر رہے ہیں ابھی یہ لوگ سب گھر سبھی گریبوں کو آواز دینے کی بات کرتے ہیں ہمارے راج میں زورت سے زیادہ گریب ہے تو سنکھیاں بھی عدیق ہوگی تو ہم نے ایک ڈاٹا لے کے بھارہ سرکار کے پاس حاجر ہوئے کہ ہمارے ہاں یہ اتنا ڈاٹا ہے جو اس میں سکسٹی فورٹی کا ریشو ہے وہ آپ اپنا حصہ دو تاکہ میں گریبوں کو ایلوٹ کرو پاؤں تو بلے نہیں یہ ڈاٹا آپ کا غلط ہے لگ بگ آٹھ لاکھ کے حساب سے ہم نے کلکلیٹ کیا تھا تو نے لیکن ان کے ڈاٹا میں چار لاکھ تھے بلدہ دیں یہ آٹھ لاکھ آپ کا غلط ہے اور ان لوگوں نے الگ الگ بہانے بنا کر کے ہمیں فنڈ بھی ایلوٹ نہیں کیا اور وہ فنڈ ہمارے پڑوسی راج یوپی کو چلا گیا کھبر میں نے پڑھا پڑھا تھا سچے کی غلط ہے تو پھر ہم نے کہا کہ تب تو یہ تو بہت مطلب پکشپاتی سوچ ہے پھر ہم لوگوں نے اپنے منفیسٹوں میں کہا تھا بھی سب لوگوں کو ہم آباس دیں گے ہم نے ایک سروے کرایا جب ہم لوگ آٹھ لاکھ کے حساب سے کیلکلیشن کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ چلو آٹھ لاکھ ہم ہی لوگوں کو آواز اپلپ کراتے ہیں چھوڑک کے اندر سرکار کی باتیں پھر ہم نے ایک سروے لیا تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ آٹھ لاکھ کتنا ہو گیا پھر ہم ہمارے پاس اپلیکیشن آئے تھرٹی لیکس جب اس کا سروے کرایا صحیح ہے گلت ہے اس میں کچھ فرجیاں بھی ہوتے ہیں تب اس میں سے بھی جب آپ آکڑے سننیں گے تو دنگ را جائیں گے بیس لاکھ ابھی بھی لوگ ہیں جن کو ہمیں آواز دے گئے آٹ لاکھ تو دور کی بات ہے آپ کو اس سے بھی جادہ ہوگیا آپ نے ایک اور بھی بڑا کام کیا ہے کہ جو جو آدیباسی بچے ہیں اسی اسٹی کیٹیگری کے ان کو آپ نے اگر کوئی باہر پڑھنا چاہتا ہے ہائر ایڈیوکیشن سارا سارا ایڈیوکیشن فری رہے گا ہمارے آپ سرکار پیسہ دے گی باہر کی ایڈیوکیشن کے لیے جو باہر ہندوستان سے باہر پڑھنا چاہتا ہے یہ پہلی باہر ہندوستان میں ایسا ہوا ہے جو آپ نے کیا اب یہ بہت انٹرسٹنگ یہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ آج جو پرتیسپردھا ہے یہ سماج کیسے آگے بڑھے گا ابھی بھی اس کو اور نہ جانے کتنے سال لگیں گے مطلب آج جو بابا بھی ہوں رہا ہوں ارمیت کردی کا جو سپنا تھا اور جو جاتی واد یہ کا جو گیا تھا ہو فیل ہو تو ہم نے کہا کہ ایڈیوکیشن تو ضروری ہے لیکن ایڈیوکیشن کے علاوہ ایک ایک سپوزر بھی بہت ضروری ہے کوئی ایسٹی ایسٹی کے پیرنٹس اس بات کے لیے ایک آہات کہیں جو کچھ آگے نکل گئے تو ہو نکل گئے آدھر وائس نائنٹی نائن پرشنڈ لوگ اپنے بچے کو گریجویشن سے اوپر سوچ نہیں سکتے تھے انجینئر ڈاکٹر وکیل جج بھی نہیں سوچ پاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم کو نہ پیسے ملنے ہیں بینک سے نہ کہیں سے کوئی سپورٹ ملنا ہے تو یہی ہمارا ایسٹ ہے کھیت ہمارا بینک ہے کھلیان اس کا ایٹی ایم کار ہے اور جانور اس کا جو پسودھن جس کو بولتے ہیں کیس یہ ایک بکری کو بجار میں بیجتا ہے اس کے پیسے سے علاج بھی کراتا ہے بچوں کو پڑھاتا بھی ہے آناج کی بکری کرتا ہے اس سے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے گھر چلاتا ہے یہ ہی اس کی سپورٹنگ ہینڈس ہیں اس لئے لینڈ کو لے کے ہمیسا وہاں مارا ماری ہوتی ہے اور آج کے دن میں تو انڈسٹری والے لوگ کا بہت ایسوس رہتا ہے لینڈ کو آج کے دن میں کوئی گرین فیلڈ پروجیکٹ بہت ایزیلی سٹ اپ کر کے دکھا دے کتنی سمسیہیں کھڑی ہوتی ہیں وہ اس لئے کہ آپ دیکھیں گے کہ دیش زبا جاد ہوا تو جیسے آپ نے پہلے کہا تاٹا بھی ہیں بڑھلا بھی ہیں پورا دیش کو تاٹا بڑھلا کے ہی لوگ نام سے جانتے تھے اور تاٹا کا اوریجن کھا ہے جھارکنڈ ہے بڑھلا کا اوریجن کھا ہے جھارکنڈ ہے سب کے نیو وہیں گڑے ہیں بھلے آج دیش میں وہ کافی ورلڈ وائٹ وہ سپریڈ کر گئے اسیہ کا سب سے بگر سٹل پلانٹ ہمارے بکاروں میں بنا انڈیا کے جو جتنے بھی انڈسٹری ڈبلپ کرنے والی جو کمپنی جو مشین کا بناتی ہے ہیوی انجنیرنگ کارپیشنڈ ہو تھی تو وہ بھی ہمارے چسی ہمارے راہے ہیں جھارکنڈ اتنا گریب پردیش کیوں ہیں آپ کے لوگ تقریب پردیشوں میں پہنچ گئے جس پلیس ہو کر بنگال میں پہنچ گئے مہراشتر میں پہنچ گئے مارے گئے مارے گئے دیکھیں ہمارے لوگوں کا خاص بات کیا ہے یہ ہمارے لینڈ اوڈر سے جمین ہی ان کی ساری پروپٹی ہے کہیں بھی اس کو کئی سپورٹ نہیں ملتا کوئی نوکری کرنے والا آدمی بھی ہے اگر مہاراست میں نوکری کیا ریٹائر کر گیا تو وہ آپس مہاراستہ میں نہیں بستا وہ آپس اپنے اسٹیٹ میں آتا ہے بہت سارے جو سمو ہیں سماج میں کئی ایسی سمو ہیں جہاں نوکری کیا وہیں بس گیا لیکن یہ سمو جو ہمارے جھارکھن کی جو سارسکریتک لوگ ہیں وہ لوگ کہیں پر بھی اگر راچی کیپٹیل ہے راچی کیپٹیل میں کوئی ریٹائر کر گیا تو راچی کیپٹیل میں نہیں بستا بلکہ جہاں اس کا ڈسٹک ریسٹیڈنس ہے جہاں برث پلیس ہے وہاں جا کے بستا تو اپنے لائنڈ کو لے کے ہمیں سا بہت کنسس رہا ہے لیکن لگتا ہے کچھ جو جنابت طریقے سے اس جگہ پر انڈسٹی تو لگ گئے لیکن سکھا نہیں تھی وہاں نوکری بھی نہیں کرنے والے لوگ تھے تو باہر سے آگئے لوگ بڑے پیمانے پر تو وہاں پر تھوڑا سا ابھی تو شکھا کے بھی بسطہ تھوڑی آپ نے اس معاملے میں تو خیر ابھی ہم لوگوں نے مطلب پریورتن ہوا ہے بہت بہت پریورتن ایڈیوکیشن اسپورٹس ہیلت اینڈ جو سوسل سیکیورٹی کو لے کر وومن انپاورمنٹ کو لے کر یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بھئی اگراج سرکار میں منتری مکہ منتری ہوتے ہوئے اپنے کتے کام کیے ہیں لیکن ابھی اس بات کا جواب آپ سے نہیں ملا کہ یہ آپ کو ٹارگیٹ کیوں کر رہے ہیں میں نے دو تین بار آپ سے یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں ٹارگیٹ کرتے ہیں کرتے رہنا تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ ان کو جو لگتا ہے کہ ہم کچھ ہی زمین سے جڑے ہوئے ہیں جنتہ آپ کے پکش میں ہے روزان آپ کے ساتھ ہے اور آپ آپ گھل نہیں رہے جیسے دوسرے پردیشوں میں کچھ لوگ دیکھیں پہ میں ان کے چیزوں سے گھبراتا نہیں اور ستہ کی راجیت جرور اس لئے ہم نے سوچی کیونکہ یہی ایک مادے میں جہاں سے ہم لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس لئے اس فیلڈ میں آئے نہیں تو ہم لوگ ستہ کی راجیت میں ہمیں بہت زیادہ اچھا رہی نہیں ہیں اور اور یہ دیکھو آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں دیکھیں میں شاید لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہیں کہ آپ کے پیتا جی کا وکیل بھی میں ہوں اور اور ان کے خلاف انہوں نے ایک لوگ پال نے ایک سمن بھی جاری کیا وہ ایک عمر کے اس پڑا میں ہیں یہ تو بڑی بڑی مطلب کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چھوٹی بات ہے کہ سی بی آئی نے اس کیس میں ریپورٹ دی کہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہے جو بھی جو بھی سمپتی ہے یہ دس سال سے پہلے کے لیے گئی ہے اور لوگ پال کے قانون کے آدھار پہ کوئی کاروائی ہو نہیں سکتی یہ سی بی آئی کی ریپورٹ ہے پھر بھی لوگ پال نے آپ لوگوں کو نوٹس دے دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا درشتی کون ہے یہ کہی ہے کہ بھئی کہاں کوئی بھی اگر مضبوط مکہ منتری ہو مضبوط ایک آدھی واسیوں کا نیتہ ہو تو کسی طریقے سے اس کو سطح سے باہر کیا کیا ہے چھوٹا سائنسٹ بتاؤں جو ای ڈی سی بی آئی جو آپ نے ذکر کیا ہے تو اب ای ڈی لگاتار ہمارے ساتھ پتا نہیں ان کو کیا لگا ہو گیا ہے پہلے تو یہ بتاتے نہیں ہیں سم منوں میں کہ بھئی ہم کیوں بلانا چاہتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں آ جاؤ لگتا ہے کہ میں ان کا حادث پال ہوں اور بیٹھ جاؤ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو تو ہم نے بھی سوچا کہ نہیں ایسے کام نہیں چلے گا پہلے بتانا ہوگا پھر آپ سے ہم بات کریں گے سات آٹھ دست سم من کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس اندر میں آپ کو بلائے جا رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے جرور ہم آپ نے جو پوچھا ہے اس کا جواب ہم دیں گے آپ ہم نے جواب بھی ساری سمپتھی آپ نے اپنے انکم ٹیکس ریٹم میں بتا رکھی ہے اس کا برنان وہاں ہے اور جس زمین کے بارے میں بات کر سکتے ہیں وہ ایسی زمین ہے کوئی آدیوازی کی زمین ہے جو بیچ ہی نہیں سکتا اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی زمین ہے نہیں اب میں اس میں بتاؤں گا نا کہ اس میں تو ایسا اور آپ ایف آئی آر میں آپ کا آپ اکیوز کا نام نہیں ہے لیکن روز کے روز آپ کو سمن کرتے ہیں یہی تو تاجوب ہے آج کی دن میں اس طریقے کی بھی سجا ہوتی ہے کیا یہ مجھے نہیں معلوم مجھے گناہ کا سجا یہ تو ایسا لگتا ہے کہ سجا پہلے کرتے ہیں گناہ بعد میں پیش کرتے ہیں لیکن لیکن انٹریسٹنگ بات آپ کو میں بتاؤں شاید آپ کو معلوم نہیں اب آپ کے بابولار مرانڈی صاحب ہیں ان کے خلاف میں الیکشن کمیشن کے اس میں ویب سائٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ جب یہ الیکشن دوہزار انیس میں ہوا تو ان کو سب کو بتانا پڑتا ہے کہ ان کے خلاف کون کون سے کیس ہیں تو میں نے دیکھا کہ لگ بگ پانچ کیس ایسے ہیں جو پی ایم ایلے کے انڈر شیڈیول افینسز ہیں وہاں نہیں پانچ کوئی نوٹس نہیں کوئی کسی کو بلایا نہیں اور ایسا کیول بابولار مرانڈی صاحب ہی نہیں ہیں ایسے چار لوگ اور ہیں آپ کا رندیر سنگھ صاحب ہیں جو ایم ایلے رہے پھر آپ کے شاشی بھوشن صاحب مہتہ صاحب ہیں اور ایک بھانو پرطاب سائی صاحب ہیں اور ان کو کبھی نوٹس گیا ان سے پوچھئے کہ بھائی ایڈی سے پوچھئے کہ آپ نے کبھی ان کو نوٹس دیا اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے آپ اگر کیندر میں جھڑے جاؤ کیندر کے منتریوں کے لسٹ لے لو تو ان میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں کچھ چوالیس لوگ ہیں جن کے خلاف تو کرمنل کیسز ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے خلاف شیڈیول ڈیفینس بھی ہے لیکن وہ تو کسی کو نہیں بولاتے تو آپ کے ساتھ اتنا اتنی محبت کیوں ہے کیجریوال سے بھی بڑی محبت ہے اور اپنے لالو جی سے بھی بڑی محبت ہے اور باقی پردیشوں میں بھی بڑی محبت ہے راجیوں سے جو ڈبل انجن کی سرکار جہاں نہیں ہیں وہاں وہاں دکت ہے یہ میں بھی دیکھتا ہوں وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو اسی سے جڑا ایک سوال بتا ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں کہ اتنے لوگ ہیں ان کیوں کیوں نہیں جاتے ہیں مجھ سے ہمارے ایڈیوالوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ کے ایکاونٹ میں بھاری 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 بھائیسوں کا ٹرانجیکشن ہے میں نے کہے بھاری ٹرانجیکشن ان کو معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم بھاری ٹرانجیکشن مجھے لگا کہ سو دو سو کرو رکھے گا کچھ ہو گیا کیا اس کے اندر پھر ہم نے پوچھا بھائی کتنا ہے جب آپ بتاؤ تو بھولا کہ کوئی ڈیٹھ انہوں نے بتایا اتنا سے اتنا ایک ڈیڑھ سال دو سال کی پتانی کیلک تو بھولا اکتیس لاکھ کا ٹرانجیکشن نے گوا ہے اور ایک بار بتایا کہ اکتر لاکھ کا ٹرانجیکشن ہے ہم بھولے یہ بھاری ہے اسی کے دسک سے ہمارے فادر ممبر آف پارلیمنٹ ہے بیچ میں ہمارے بڑے بھائی بیدھائک رہے ہیں ہم لوگ ابھی آج تک اسی سے لے کے آج تک راجنیتی یہ میں ہے اگر ہم کہیں کہ اگر سن سیلری کو بھی اٹھائیں گے تو کرونوں سے اوپر چلا جائے گا اور اکتیس لاکھ بھاری ان کو لگا میں نے کہا بھائی مجھے تو لگا کہ کہا ان کو سو دو سو کروڑ پر مل گیا کیا اس میں میں بھی حیران رہ گیا ان سب سن کر کے میں نے کہا کہ یہ تو پھر بات میں انہوں نے بھاری کو ہٹا کر بہت ماترہ میں اچھا اچھا THAT یہ تو یہ بہت اچھا آپ لوگ سب دو کا کھیل کھیلتے ہیں بھائی ہم کو انکم ٹیکس کا نوٹیس آنا چاہیے بلکل کوئی پیٹکیٹ آفیلس ہونا چاہیے ہم نے تو سارا چیز آپ کو دکھا تب ہی نا جب میرے ایکاؤنٹ میں آیا ہے ایکاؤنٹ میں نہیں ہوتا تو دکھتا بھی نہیں تو میں ایکاؤنٹ میں دکھا کیوں رہا ہوں دوسری بات ہے یہ آپ کو تو ٹارگٹ کرتے ہیں لیاک پہ عدیقاریوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آپ کے چیف سیکٹری جب آپ نے نیوکتی کیا آپ کے چیف سیکٹری کی تو اس کو نوٹس آ گیا اور آپ ان کو بتایا کہ پوچھا گیا آپ سے کہ اس کے خلاف کتنی ایف آئی آر ہیں اور سنا ہے کہ آپ کے چیف سیکٹری کو آپ کے ڈی سی کو آپ کے ڈی ایس پی آئی او کو آپ کے ایس پی کو سب کو بلالیا ہے جانکاری لینے کے لیے کہ مطلب کہ ایک تو آپ کے آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں دوسرا شاسن بھی نہیں چلنے دے رہے اچھلی یہ لوگ چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے ان کو پتا ہے کہ بیروکریٹس دھر جائیں گے تو پرام نہیں کرے تو عملی جامعہ وہ ہی پہناتے ہیں وہ ہی لوگ ایکسکوٹنگ بڑی ہے اب ایکسکوٹنگ بڑی کو پریشان کرو دھراؤ دھمکاؤ کچھ لوگوں کو تو ان لوگوں نے بتانے دس سال بیس سال پہلے کا کب کا کیس کو کہاں سے دھون کے لکال کر کے جیل کر رکھا ہے بلکل بلکل جہاں تک میرا بلکل ہمارے سرکار میں غلط کرنے کا ڈائریکشن جاتا ہے اور صحیح چیز کو نہ کرنے کے لئے اور جن کے خلاف یہ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں ان کو پھر یہ سطح میں اسے اپنے منتری مندر میں لے لیتے ہیں جب ہی ہم نے دیکھا ہے اور اور یہ دیکھئے یہ جو شاسند کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے عدیکاریوں کے خلاف جو کاروائی ہے یہ کیبل جھارکن میں نہیں ہو رہی یہ چھتیس گھڑ میں بھی ہوئی جب ڈھپیش بگیل جی سے ساری ایڈمنیسٹریشن انہوں نے فریز کر دی مطلب کہ ان کو چلنے نہیں دیا اور کوئی ایسا اگر آپ ایسا نوٹس دو گے کسی عدیکاری کو تو وہ کام ہی نہیں کرے گا وہ فائل میں سائن ہی نہیں کرے گا مجدار بات دیکھئے اب یہ سمن سمن کیسے آپ پریپریشن کرو گے مطلب مانسک روپ سے آپ کو پریشان کریں بلکل آپ کے پریجانوں کو پریشان کریں آپ کیاڑو سپڑوز کے دوستوں یاروں کو پریشان کریں ایف آئی آر کسی اور پردیش میں لکھاتے ہیں میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے پردیش کسی اور پردیش میں ایف آئی آر لکھوایا اور ایڈی کا نوٹس یہاں آگیا پتہ نہیں کہاں سے کون سی طاقت ان کو ملی ہے وہ تو سب میں نہیں آتا ہے وہ تو پی ایم ایلے کی طاقت استعمال کر رہا ہے اب پی ایم ایلے کا تھاکت اس طریقے سے ہوگا تو مجھے لگتا ہے نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ کانون کے دارے میں رہ کر کے راج نیتی ہی تو سادھی جا رہی ہیں بالکل صحیح بات ہے لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کا گور ویروت کریں گے اکٹھا ہو جائیں گے اکٹھا کیسے ہوں گے آپ کا انڈیا الائنس دیکھیں میں انڈیا الائنس دیکھیں ہر چیز کا دو پہلو ہے ستھا یا سرکار میں بھی ایک ستھا پکشن ہوتا ہے ایک بھی پچھ ہوتا ہے ندی کے بھی دو کنارے ہیں ہم لوگ ایک ندی کا کنارہ دکھ نہیں رہا ہوں جی نہیں ایسا نہیں ہے دکھ نہیں رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہے چھوٹا ہے بڑا ہے الگ سب سے ہے لیکن ہم لوگ اپنے طاقت کے بل پر اپنی راجمیت کرتے ہیں اور آج کے دن میں بھی اپنے وجود کو ہم لوگوں نے اپنے طاقت پر بنایا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی پارٹی سے ٹوٹ کے نکلا یا اس میں گیا وہ نہیں ہم لوگ نے اپنی یہ خود کھڑا کی ہے یہ پولٹیکل جو پیڑ ہے اس کو ہم لوگوں نے خود لگایا خود کھڑا کیا ہے اس کی رکشہ بھی ہم خود کریں گے یہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن آپ 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 یہ سوچتے ہیں کہ جو انڈیا الائنس بنا ہے یہ مجبوط ہو سکتا ہے یا مضبوط ہے یا نہیں ہے راجنیت کے کوک میں کچھ بھی اسمبھاؤ نہیں ہے یہ تو مجھے آج کے دل میں بلکل بہت اسپست ڈکھا اگر کوئی سوارت کی راجنیت کرتا ہے تو کچھ بھی سمبھاؤ تو سوارت کی راجنیت نہیں کرتا ہے تو ہر چیز گلت کی سمبھاؤ نہیں ہو سکتا ایک یہ سے آپ کو پورے اردیس کو ایک ساتھ لے کے چلنے کیا ہو سکتا ہے اور آج جس طریقے سے جو آج ہمارے پیچھے روز میں تو اب اس یہ میں آدھی ہونے لگا ہوں پتا نہیں کل کونسا ایجنسی کی کوئی ایک نوٹیس آئے گی اور اس میں ہمارے جو پچھ کے لوگ ہے وہاں بہت چونکہ وہ لوگ ٹریننگ بھی لیتے ہیں اس طریقے سے اور ہم لوگ کو تو لگ ان کو تو لگتا ہے کہ ایک تو جس سمو سے آتا ہوں اس میں تو کوئی سک سوال نہیں ہے ہمارے سمو میں کوئی اس طریقے سے لوگ نہیں ہے بودھک لڑائی لڑ سکے لیکن ہاں یہ بات ہے کہ کچھ لوگ نکل رہے ہیں تو ان کو سامنا بھی کر لیتے ہیں اب اتنا آسان نہیں ہے اب میں نے پہلے بھی کہا کہ سرکار بننے کے چند گھنٹے کے بعد یہ لوگ سرکار گرانے میں لگے کئی بائے الیکشن ہوئے ایک بائے الیکشن چھوڑ کر کے مجھے لگتا ہے کہ الگ راج ہونے کے بعد سب سے ادھک بائے الیکشن ہم نے دیکھے پانچ یا چھے الیکشن دیکھے ہم نے سائد مجھے جو یاد جا رہا ہے اور اس میں ایک مہتر یہ لوگ جیت پائے باقی سب جگہ ان کو ہم لوگوں نے راج دیتے ہیں اسی لیے سے ان کا تکلیف ہے اور ان کو پتا ہے کہ اگر ہم میدان میں رہ گئے تو پھر یہ نہیں رہے گئے تو بہت ان کو دکت ہو سکتی ہے تو ہم بولے کہ اگر راج نیتیک لڑائی لڑنا ہے تو یہ راج نیتیک لڑائی لڑو اب کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ راج نیتیک طاقت نہیں ہے تو دوسرے طاقت سے پہلے دڑاؤ دھمکاؤ پھر لالک دو اسے بات نہ بنے اس کا استعمال کرو ایسے ہتھیاری use کرو کہ آپ کوئی بات نہیں میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان چیزوں سے پیچھے ہٹیں گے جو آپ نے فیصلہ لیا ہے اپنی سمو کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ضرور بڑھائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ بضبوط رہو اور آدیواسیوں کے لیے لڑائی لڑو اور جو غریب آدیواسیوں خاص طور پر ان کو ان کو ایک سماج میں جگہ ملنی چاہیے اور آپ آپ ایسے شخص ہو جو انہوں نے ان کو جگہ دی ہے انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت دھنیوات کرنا چاہتا ہوں آپ نے بڑے بستار سے سب باتیں ہمارے سامنے رکھیں بھنیوات